اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر المعین سمہ الصلاة والسلام علی رسول کریم والعیمت المیامین گزشتہ درس میں ہم نے نجاسات کا ذکر کیا تھا اور ان نجاسات میں سے ایک نجاسات مادہ منویہ انسان کا یا غیر انسان کا مادہ منویہ منی بھی تھی تو کل جو ذکر ہوا تھا وہ تھا کہ مرد کے حوالے سے کہ مرد کا یعنی مرد انسان کا مادہ منویہ نجاس ہوتا ہے یہاں بات مکمل ہوتی ہے تب کہ جب سنف نازق کا بھی ذکر ہو جائے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت سنف نازق عورت کا بھی مادہ منویہ ہوتا ہے اور یہ مادہ منویہ کب اس کو مادہ منویہ کہا جا سکتا ہے اور کیا وہ نجاس ہوتا ہے اور اس کے خارج ہونے کے ساتھ کیا غسل عورت پر واجب ہو جاتا ہے تو یہ کون سے حالات ہیں تو مختصر جواب ہی ہے کہ جس طرح مرد سے مادہ منویہ خارج ہوتا ہے اور وہ نجس ہوتا ہے اور اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے اسی طرح عورت سے بھی مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے اور اس کے خارج ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے لیکن یہ مرد کی طرح عام حالات میں نہیں ہوتا جس طرح مرد مثلا اگر سویا ہوا ہے تو سونے کی حالت میں مادہ منویہ سے خارج ہو سکتا ہے عورت کے لیے اس طرح نہیں ہے عورت کے لیے عام حالات میں عام حالات میں آدھی حالات میں سونے کی حالت میں یا مختصر سی چھیڑ چھاڑ کی صورت میں عورت کا مادہ منویہ خارج نہیں ہوتا عورت کا مادہ منویہ خارج ہونے کے لیے عام دور پر یہ ہوتا ہے کہ مثلا کہ جب وہ شہوت انگیز حالات میں ہوتی ہے جن سی جو لذتیں ہیں اس حالت میں ہوتی ہے شہوت انگیز جنس کو عبارنے والی چیزیں مثلا وہ دیکھتی ہے ملحظہ کرتی ہے ایسی اوریان قسم کی مثلا موویز فلمز اگر وہ دیکھے خدا نہ خواستہ یا مثلا ایسے فوٹوز دیکھے یا کسی بھی حوالے سے شہوت کو عبارنے والی چیزیں دیکھے یا مثلا آزائے نفسانی کی چھیڑ چھاڑ اگر مثلا جس طرح کے میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے تو اس صورت میں یعنی شہوت انگیز یعنی جنسی شہوت کو عبارنے کے لیے کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی فیل کیا جائے اور اس صورت میں عورت کی جنسی شہوت بہت زیادہ ہو جائے یہاں تک کہ مثلا اس کا بساؤ کا چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے یا مثلا یہ ہے کہ حرکت نفس ہے وہ بھی تیز ہو جائے یعنی اس کی جو جنسی شہوت ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ جائے اور جب وہ جنسی شہوت اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں اگر اس کی شرمگاہ سے سائل مادہ مادہ سائل یعنی پانی اگر خارج ہوتا ہے اور وہ اس کی شرمگاہ سے تجاوز کر جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑوں کو بھی جا کر تر کر دیتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پانی آج خارج ہوا ہے یہ روٹین کی مقدار سے بڑھ کر ہے اس حد تک کہ اس نے کپڑوں کو بھی متاثر کیا ہے کپڑوں کو بھی گیلہ کر دیا ہے یعنی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ آج جو مقدار اس مادہ سائل کی خارج ہوئی ہے یہ روٹین سے زیادہ مقدار ہے تو یہ مادہ مادہ منویہ ہوگا نجس ہوگا اور اس پر اس کے لئے غصل کرنا ضروری ہے تو لہٰذا مختصر یہ کہ پہلی صورت کے جس میں ہم عورت سے نکلنے والے عورت کی شرمگاہ یعنی قبل سے اگلی شرمگاہ سے نکلنے والے اس پانی کو دو شرائط کی بنیاد پر مادہ منویہ کہیں گے شرط نمبر ایک یہ ہے کہ وہ جو پانی خارج ہو رہا ہے وہ انتہائی شہوت کے بعد انتہائی یعنی اس کی جو جنسی حالت ہے اس کے عبار کے بعد اس کی جو جسمانی حالت ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے یا تصویر وغیرہ یا کوئی چیز ایسی جنسی شہ دیکھنے کی وجہ سے اس کی حالت اس حد تک شدید ہو گئی ہے جنسی حالت اس کی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد کثیر مقدار میں اس کا وہ پانی خارج ہوا ہے تو ان دو شرائط کی بنیاد پر اس کے اس نکلنے والے سائل کو ہم مادہ منویہ کہیں گے دوسری صورت بھی مادہ منویہ کی ہے کہ جب مثلاً اس کی جو جنسی شہوت ہے وہ بہت زیادہ شدید تو نہیں ہے مثلاً میاں بیوی کے درمیان چھیڑ چھاڑ اگر کوئی ہوئی ہے اور آزائے نفسانی کو حرکت دینے کی وجہ سے اس کے اندر جنسی شہوت ابری تو ہے لیکن شدت کی ہاتھ تک نہیں ہے اس حد تک مثلاً کہ اس کے چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے اور حرکت نبض بھی تیز ہو جائے مثلاً اس حد تک نہیں ہے ہے سے ہی ہونی چاہیے اگر ہے جنسی شہوت کس حد تک اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اس کا نکلنے والا مواد ہے وہ بھی اتنی ہی مقدار میں ہے یعنی روٹین سے اس کی مقدار زیادہ ہے اب اگرچہ جو جنسی شہوت ہے وہ زیادہ نہیں ہے زیادہ تیز نہیں ہے جنسی شہوت ہے لیکن خفیف ہے تھوڑی ہے مگر پانی جو ہے خارج ہونے والا وہ مقدار کے لحاظ سے اسی طرح زیادہ ہے یعنی شرمگاہ کو بھی تجاوز کر جاتا ہے اسے بھی بڑھ جاتا ہے اور کپڑوں کو بھی واضح طور پر گیلہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ عورت محسوس کرتی ہے کہ آج جو یہ مادہ سائل یا یہ جو پانی خارج ہوا ہے یہ روٹین سے زیادہ ہے تو اس صورت میں بھی یہ مادہ مادہ منویہ ہے نجس ہے اور اس پر غسل کرنا واجب ہے تیسری ایک صورت جی ہے کہ جنسی شہوت ہے لیکن بہت تھوڑی ہے دوسری صورت کی طرح جنسی شہوت ہے بہت تھوڑی ہے لیکن جو اس کا جو خارج ہونے والا پانی ہے وہ بھی مقدار میں تھوڑا ہے یہاں تک کہ وہ تجاوز نہیں کرتا شرمگاہ سے تو یہ جو خارج ہونے والا مادہ ہے یہ والا مادہ منویہ نہیں ہے نہ نجس ہے اور نہ اس پر غسل واجب ہے چوتھی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ جنسی شہوت ہے اصلا جنسی شہوت ہے ہی نہیں لیکن جو خارج ہونے والا پانی ہے وہ مقدار کے لئے سے زیادہ ہے پہلی اور دوسری صورت کی طرح جس طرح پہلی اور دوسری صورت میں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ اس کا جو خارج ہونے والا پانی ہے وہ مقدار سے زیادہ ہے شرمگاہ سے تجاوز کر جاتا ہے اور کپڑوں کو جا کر گیلہ کر دیتا ہے لیکن جنسی شہوت اصلا ہے ہی نہیں تو یہ جو پانی ہے یہ جو مادہ سائل ہے یہ منی کا حکم نہیں رکھتا نہ منی ہے نہ ہی یہ نجس ہے نہ ہی اس کے ساتھ وضو باطل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے عورت پر غسل واجب ہوتا ہے تو یہ چار صورتیں ہیں چار صورتوں میں سے دو صورتوں میں اس نکلنے والے پانی پر آپ منی کا حکم لگائیں گے اور دوسری دو صورتوں میں آپ اس پر منی کا حکم نہیں لگائیں گے یہ عام اور پاک پانی ہے اس پر آپ منی کا حکم نہیں لگائیں گے نہ ہی اس کی وجہ سے وضو باطل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وصل اللہ علیہ رسول کریم